جی جی کونسا بات کر رہے ہیں میں فیصلہ بات سے ڈاکٹر محمد صعید افتر بات کروں جی 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 ڈاٹس صاحب جی میں خارجہ امور کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں تین مسائل کی نشاندہ ہی کروں گا دو مسائل تو بیسی سہدی کے وز سے نو آبادیہ سی تاتکوں کے پیدا کرتا ہیں ان میں ایک مسئلہ فلسطین ہے یہ بات قابل اتمنان ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو گئی ہے مگر جناب وزیراعظم اب آگے کیا ہوگا سہونیوں کی طرف سے فلسطینیوں کے غلصب شدہ حقوق کو مستقل طور پر کیسے بالکرائے جاتا ہے اور پاکستان فلسطینیوں کی قومی تحریک کی مستقل کامیابی کے لیے کیا کردار رہا کرتا ہے دوسرا مسئلہ کشمیر ہے یہ ریجنل کوپریشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ انڈیا جب تک پانچ اگست دوزار انیس کے اجزامات واپس نہیں لیتا اس سے کوئی باتجیت نہیں ہو سکتی جناب وزیراعظم اگر وہ واپس نہیں لیتا تو پھر پاکستان کی سفارتکاری کیا ہوگی یہاں ہم اتنے بڑے ہمسائل سے موموٹ کے بیٹھے رہیں گے جبکہ کہا یہ جاتا ہے جی پہلا پہلے تو میں کشمیر کے پر بات کر دوں لیکن مسئلہ کشمیر کا اس وقت یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری ہندوستان سے تعلقات اچھے ہوں ایک طرف ہمارے پاس چائنا دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے دوسری طرف ہندوستان جو ایک عرب سے زیادہ آبادی ہے وہ بڑی مارکٹ ہے ہماری تجارت شروع ہو جائے کنیکٹیوٹی ہو جائے تو یہ تو دنیا ہے ساری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے جب یورپین یونین بنی تھی میرے صاحب نے میں تب یونیورسٹی میں تھا جب یہ بنی تھی انگلنڈ میں یعنی یورپ میں تو سب کو فائدہ ہوا تھا جب تجارت بڑھتی ہے تو ساروں کو فائدہ ہو جاتا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری اگر تعلقات اچھے ہو جائیں جو میں نے پہلے دن ہی اقتدار میں آکے پوری کوشش کی کہ ہمارے ان سے ہندوستان سے تعلقات ہو اور ہمارا ایک ہی مسئلہ کشمیر کا جو کہ ہم باتچیت سے حل کریں لیکن جواب سیچویشن ہے اگر ہم اس وقت ہندوستان سے تعلقات نوملائز کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں سے بہت بڑی ہم میں ایک خداری کریں گے اس کا مطلب ہم نے ان کو یعنی ان کی ساری جد و جہد جو سارا جو ان کی سٹرگل پتہ نہیں ایک لاکھ سے اوپر شہید ہو چکے ہیں کشمیری اس کا مطلب کہ ہم اس سب کو نظر انداز کر دیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تجارت بہتر ہوگی لیکن ان کا سارا خون ضائع ہو جائے گا لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دیا اور دے رہے ہیں لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے خون کے اوپر ہم یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی تجارت بہتر ہو جائے گی یہ نہیں ہو سکتا اگر ہمارے سے اگر وہ پانچ اگست کے وہ جو انہوں نے قدم اٹھائیں ادھر واپس چلے جائیں پھر بلکل ہو سکتی یہ بات اور پھر ہم کشمیر کا مسئلہ ایک روڈ میپ بلا سکتے اور حل کر سکتے ہیں اب آگے جائے فلسطین بلکل فلسطین کا وہی مسئلہ جو کشمیر کا ہے وہاں بھی ایک اوکیوپیشن ہے وہاں بھی ان کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے ادھر بھی ابھی کشمیر میں شروع ہوا ہے جو کہ ان کی عبادی کی ڈیموگرفی بدل رہے ہیں یعنی کہ باہر سے لوگوں کو سیٹل کر رہے ہیں کشمیر میں لاکہ ہندوستان اسی طرح جو جو فلسطین تھا اس کو وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے باقی ساروں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر کے اور اپنے لوگ سیٹل کر دیئے اب میں آپ کو سیدھا بتا دوں کہ کشمیر کا فلسطین کا مسئلہ کیا ہے اس کا یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ صرف اور صرف یہ فورس سے یہ سیکیورٹی ان کو ظلم کر کے ان کو خوف زدہ کر کے ان کو ڈرا کے بھئی اسی طرح یہ چل سکتا ہے اور وہ ہوگا کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس اتنی طاقتور فوج ہے کہ وہ دب جائیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ سائیکل چلتا رہے گا حل نہیں ہے یہ مسئلوں کا یہ بس ایک ظلم کا نظام وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ظلم کریں گے کہ وہ چپ کر کے غلام بان جائیں گے سب کو پتا یہ سلوشن نہیں ہے سلوشن دو ہیں یا تو یہ پھر ان کو جس طرح مسلمان اور یہودیوں کو آج سے پانچ چھ سو سال پہلے سپین سے سب کو نکال دیا تھا ایتھرکلی کلینز کر دیا تھا یا تو یہ وہ کریں گے وہ جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ آگے ہی دنیا پہلی دفعہ اس میں شعور پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے امریکہ جیسی جگہ پہ پہلی دفعہ لوگ شروع ہو گئے ہیں کہ فلسطینوں پہ ظلم ہو رہا ہے جو کبھی پہلے مغرب میں ایسا نکال جاتا تھا تو وہ تو ہو نہیں سکتا اور یا پھر ان کو اب ایک ٹو سٹیٹ سلوشن یعنی ان کو ایک منصفانہ ان کو اپنا فلسطینوں کا اپنا گھر دینا پڑے گا اور میرے خیال میں اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور جو دنیا میں اب شعور اور جس طرح کی مومنٹ چل پڑی ہے میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مومنٹ جائے گی ایک فلسطینوں کو ایک ان کو سیٹلمنٹ کے لیے ٹو سٹیٹ سلوشن آپ کے کونز کا سلسلہ جاری ہے نمبر ہے 051-922-4900